بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم ارشاد علی ٹی وی میں خوش آمدین آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہے ہوں وہ ہے ایک ایسے ملک کی جہاں کے لوگ ہر سال اپنا بادشاہ تبدیل کرتے تھے اور بادشاہ کے حدے سے دستبردار ہونے کے بعد اس بادشاہ کو کسی ایسے جزیرے پر چھوڑ آتے جہاں سے وہ کبھی واپس نہ آ سکے کہانی کے جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام اچھی ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں بڑھتے ہیں کہانی کے جانب بہت مدت پہلے دور دراز کے ایک ملک میں یہ قانون تھا کہ اس ملک کے لوگ ہر سال اپنا بادشاہ تبدیل کرتے تھے جو بھی بادشاہ بنتا وہ ایک اہد نامے پر دستخط کرتا کہ اس کی حکومت کا ایک سال مکمل ہونے کے بعد وہ اس عہدے سے دست بردار ہو جائے گا اور اسے ایک دور دراز جزیرے پر چھوڑ دیا جائے گا جہاں سے وہ کبھی واپس نہیں آ سکے گا جب بادشاہ کا ایک سالہ دور حکومت مکمل ہو جاتا تو اسے ایک مخصوص جزیرے پر چھوڑ دیا جاتا جہاں وہ اپنی بکیہ زندگی گزارتا اس موقع پر اس بادشاہ کو بہترین لباس پہنایا جاتا اور پورے ملک کا الویدائی سفر کروایا جاتا جہاں وہ سب لوگوں کو آخری بار خیر بات کہتا وہ بہت ہی افسوسناک لمحے ہوتے پھر وہاں کے لوگ بادشاہ کو جزیرے پر ہمیشہ کیلئے چھوڑ آتے ایک مرتبہ لوگ اپنے پرانے بادشاہ کو جزیرے پر چھوڑ کر واپس آ رہے تھے کہ انہوں نے ایک ایسا سمندری جہاز دیکھا جو کچھ دیر پہلے ہی تباہ ہوا تھا اور ایک نوجوان شخص نے خود کو بچانے کے لیے لکڑی کے ایک تختے کا سہارا لے رکھا تھا چونکہ ان لوگوں کو ایک نئے بادشاہ کی تلاش تھی لہٰذا وہ لوگ اس نوجوان شخص کو اپنے ملک لے آئے اور اسے ایک سال حکومت کرنے کی درخواست کی پہلے تو وہ نوجوان نہ مانا مگر لوگوں کو اسرار کرنے پر وہ ایک سال کے لیے بادشاہ بننے پر رضا مند ہو گیا وہاں کی لوگوں نے اسے بادشاہت کے تمام اصول سمجھا دیئے اور یہ بھی بتایا کہ ایک سال کے بعد وہ اسے ایک مقصود جزیرے پر چھوڑ آئیں گے بادشاہت کے تیسرے دن ہی اس نوجوان بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا مجھے وہ جگہ دکھائی جائے جہاں گزشتہ تمام بادشاہوں کو بھیجا گیا بادشاہ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اسے وہ جزیرہ دکھانے کا احتمام کیا گیا جزیرہ مکمل طور پر ایک جنگل تھا اور جنگلی جانوروں سے بھرا ہوا تھا بادشاہ جائزہ لینے کیلئے تھوڑا سا اندر گیا اور وہاں پچھلے تمام بادشاہوں کے دھانچے پڑے نظر آئے وہ سمجھ گیا بہت جلد اس کا بھی یہی حال ہوگا اور جنگلی جانور اس کو چیر پھاڑ کر کھا جائیں گے ملک واپس پہنچ کر بادشاہ نے مزدوروں کو اکٹھا گیا ان سب کو جزیرے پر لے گیا اور حکم دیا کہ اس جنگل کو ایک ماہ میں مکمل طور پر صاف کر دیا جائے تمام خطرناک جانوروں کو مار دیا جائے اور سب فالتو درخت کاٹ دیا جائیں وہ ہر ماہ خود جزیرے کا دورہ کرتا اور کام کی نگھرانی بھی کرتا تمام خطرناک جانوروں کو مار دیا گیا اور سب فالتو درختوں کو بھی کاٹ دیا اب بادشاہ نے مزدوروں کو حکم دیا کہ جزیرے پر مختلف مقامات پر خوبصورت باغات تعمیر کیے جائیں وہ اپنے ساتھ مختلف پالتو جانور بھی جزیرے پر منتقل کرتا گیا اس کے بعد بادشاہ نے حکم دیا کہ اس جزیرے پر ایک شاندار گھر تعمیر مزدرتے مہینوں کے ساتھ ساتھ وہ جزیرہ ایک خوبصورت شہر میں بدلتا جا رہا تھا وہ نوجوان بادشاہ بہت سادہ لباس پہنتا اور اپنی ذات پر بہت کم خرچ کرتا بلاخر بادشاہت کا ایک سال مکمل ہو گیا حسب روایت وہاں کے لوگوں نے اپنے بادشاہ کو شاندار لباس پہنایا اور ہاتھی پر بٹھایا تاکہ ریایہ کو خیر بات کہہ سکے بادشاہ اپنی الویدائی تقریب پر بہت خوش تھا لوگوں نے پوچھا اس موقع پر تو تمام بادشاہ روتے تھے لیکن آپ ہنس رہے ہیں آپ کے اس قدر خوش ہونے کی کیا وجہ ہے اس نوجوان بادشاہ نے جواب دیا جس وقت تمام بادشاہ محل کی رنگینیوں میں کھوئے ہوئے تھے میں اس وقت اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتا تھا اور اس کے لیے لائے ہائے عمل تیار کرتا تھا میں نے اب اس جزیرے کو ایک ایسی خوبصورت قیامگاہ میں تبدیل کر دیا ہے جہاں اب میں اپنی باقی زندگی نہایت آرام و سکون سے گزار سکوں گا امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں